ہلو این ویلکم ٹو جیک انفو بائٹس تو فرنڈز ایز یو نو جیک ایز اس بی کے سی بی ٹی اگزامز میں جو کوشنز پوچھے جا رہے ہیں وہ سم ہم آپ کے لئے ویڈیوز بنا کے سیکشن وائز لے کے آ رہے ہیں تو اسی طرح سے کمپیوٹر کے کوشنز جو پوچھے گئے تھے جونئر سٹیسٹیکل اسسٹنٹ میں آج ہم وہ سب ڈسکس کریں گے تو دیکھتے ہیں کی جیک ایز اس بی کے اگزامز میں کس ٹرنڈ کے کوشنز پوچھے جا رہے ہیں کمپیوٹر سیکشن سے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن سو اس میں جو سب سے پہلا کوشن ہے تو ایم ایس پاور پوائنٹ 2019 سے اس میں کوشن پوچھا گیا تھا تو اس میں ایک فنکشن ہوتا ہے فارمیٹ بیک گراؤنڈ یہ پوچھا گیا تھا کی کس ٹیب میں دیکھنے کو ملے گا سو ان ایم ایم ایس پاور پوائنٹ 2019 فارمیٹ بیک گراؤنڈ کین بی فاؤنڈ انڈر وچ ٹیب تو کس ٹیب میں دیکھا جاتا ہے فارمیٹ بیک گراؤنڈ تو وہ دیکھا جاتا ہے آپشن بی ڈیزائن ٹیب میں تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ دیکھا جاتا ہے یہ اس طرح سے ہمارے پاس جو ایم ایس پاور پوائنٹ ہے یہ اس کا انٹرفیس ہے یہاں پہ ہمیں یہ ساری ٹیبز دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں ہوم ٹیب ہے انسٹ ہے اور ڈیزائن ہے تو ڈیزائن ٹیب پہ جب آپ ٹک کریں گے تو اس میں یہاں سے آپ کو تھوڑے فیچرز دیکھنے کو ملیں گے جس میں آپ تھیم چینج کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ کوئی بھی تھیم آپ کو چینج کرنی ہے سلائیڈ اوریینٹیشن کا ہے اس میں فنکشن اور اسی کے ساتھ سلائیڈ اوریینٹیشن کے ساتھ ہی جب آپ یہاں پہ بیک گراؤنڈ سٹائلز میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ فارمیٹ بیک گراؤنڈ کا جو فیچر ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو یہ ایم ایس پاور پوائنٹ میں آپ کو ڈیزائن ٹیب کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے فارمیٹ بیک گراؤنڈ کا فیچر تو یہی کوشن ایک پوچھا گیا تھا ایم ایس پاور پوائنٹ 2019 میں فارمیٹ بیک گراؤنڈ کا فیچر کس ٹیب میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے ڈیزائن ٹیب اپشن بی تو کمپیوٹر میں ایسے کون سے وام کو گریٹ وام کے نام سے جانا جاتا ہے تو جو بی آپشن ہے موریس وام اسے کہا جاتا ہے اسے کیوں کہا گیا تھا اس کا جو بہت زیادہ دیواز سٹیٹنگ افیکٹ دیکھنے کو ملا تھا انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ کی جو سیکیورٹی اور ریلائیبیلٹی تھی اس میں اس نے کافی زیادہ افیکٹ دکھایا تھا تو اس وجہ سے اسے ایسے گریٹ وام ڈیکلیئر کیا گیا تھا تو موریس وام کو گریٹ وام کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ جو آپشن سی ہے آئی لوویو یہ آئی لوویو ایک طرح کا کمپیوٹر وام ہے یہ بھی کافی امپورنٹ ہے یہ کیوں امپورنٹ ہے کیونکہ اس وام نے اراؤنڈ ٹین میلین وینڈوز پرسنل کمپیوٹر کو انفیکٹ کیا تھا اس میں ہوتا گیا تھا کہ ایک میل بیجا جاتا تھا اس کا جو سبجیکٹ ہوتا تھا وہ لکھا ہوتا تھا آئی لوویو اور اس میں کچھ فائلز ہوتی تھی تو اس فائلز کو اپن کرنے کے بعد جو آپ کا سسٹم تھا وہ پورا کا پورا انفیکٹڈ ہو جاتا تھا آئی لوویو وام نے بھی کمپیوٹر سسٹم کو کافی انفیکٹ کیا تھا تو یہ تھے کچھ وام تو گریٹ وام کے نام سے اپشن بی موریس وام کو جانا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کوشن نمبر تھری which of the following is a file extension in ms word 2019 ms word 2019 جس میں ہم اپنی جو document files ہیں وہ create کرتے ہیں تو اس کی extension کیا ہے تو اس کی جو file extension اس میں ہے وہ ہے option d doc m تو جو normally جو word document کی جو ہوتی ہیں extension files وہ آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھنے کے ہوتی ہیں doc x doc m یا پھر doc b بھی ہوتا ہے تو doc x جو ہے وہ word document ہے doc m جو ہے وہ ہے word macro enabled document تو اس میں m سے macro enabled ہے اور doc b میں word binary document usually آپ کو یہی جو extensions ہیں وہ word کے دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان options میں سے جو اس کا صحیح answer بن رہا تھا وہ تھا option d doc m اگر یہاں پہ doc x ہوتا یا پھر کچھ اور option ہوتا تو تھا اس میں chances باقی وہ سارے options a b c الگ ہیں اور option d اس میں doc m ہے m means macro enabled document تو option d was right اب ہم دیکھتے ہیں question number four in which year was the first version of wi-fi standard introduced تو wi-fi standard کا سب سے پہلا ورزن کون سے year میں introduced کیا گیا تھا تو یہ introduce کیا گیا تھا option c 1997 1997 میں پہلا wi-fi standard introduced کیا گیا تھا تو جو اس کا ورزن کیا تھا اس کا جو ورزن تھا 802.11 یہ اس کا سب سے پہلا ورزن تھا wi-fi standard کا جسے 1997 میں introduced کیا گیا تھا first wireless network standard تھا ہے now question number five notebook computer desktop computer handheld computer are the example of which type of computer notebook computer desktop computer handheld computer یہ جتنی بھی examples ہیں computer کی یہ ان میں سے computer کا کون سا type ہے تو یہ جو ساری types ہیں یہ micro computer کی types ہیں notebook computer بھی desktop computer بھی اور handheld computer بھی یہ ساری micro computer کی types ہیں now اب ہم دیکھتے ہیں question number six a dash is a text file containing a string of information which stores browsing information on the hot disk of your computer ان میں سے ایسی کیا چیز ہے جو ایک text file ہوتی ہے جس کے اندر کچھ string of information present ہوتی ہے اور وہ آپ کے hot disk میں store کر لیتا ہے computer کے تو ایسی کیا چیز ہوتی ہے تو ایسی چیز کو ہم بولتے ہیں cookies تو cookies ایک طرح کی text file ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ small pieces of data ہوتا ہے اس کے اندر کچھ information present ہوتی ہے جو کی آپ کچھ browsing کرتے time یا online shopping کرتے time کچھ بھی information یہ text file کے روپ میں store کر لیتا ہے اپنی computer کی hard disk میں تو اسے cookies کہا جاتا ہے option a now question number seven shortcut key سے اس میں question ہے in ms excel 2019 which of the following shortcut keys is used to select an entire column in a worksheet تو ms excel 2019 میں ان میں سے ایسی کونسی shortcut key کو ہم use کرتے ہیں پوری کی پوری column کو select کرنے کے لیے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ms excel میں rows اور columns present ہوتی ہیں اور جہاں پہ یہ intersect ہوتے ہیں وہ ہمارے cells ہوتے ہیں یہ cells ہو گئے اس کے بیچ میں اور یہ ہمارے پاس rows ہیں اور نیچے اس طرح سے column ہے تو اگر ہم نے پورے entire column کو select کرنا ہے تو ان میں سے ایسی کونسی shortcut key کو ہم press کریں گے تو اس shortcut key کو ہم press کرتے ہیں control plus space bar تو control key کو اور space bar کو جب ہم combinely press کرتے ہیں ہم ہماری worksheet میں جو سارا column ہوتا وہ ایک select ہو جاتا ہے تو option a اس کا صحیح تھا now question number eight dash is a software for hardware ان میں سے ایسی کیا چیز ہے جو hardware کیلئے ایک software کا کام کرتا ہے تو hardware کیلئے ایک software کا کام کرتا ہے وہ ہے option a firmware firmware ایک طرح کا permanent software ہوتا ہے جو کی machine میں install کر دیا جاتا ہے پہلے سے ہی یہ manufacturer کے دورہ کسی بھی electronic device میں پہلے ہی install کر دیا جاتا ہے اس کا جو main purpose ہوتا ہے install کرنے کا کہ جو hardware ہے اس کو control کرنا operate کرنا اور اسے maintain کر کے رکھنا اور اسے embedded software کے نام سے بھی جانا جاتا ہے embedded software کیونکہ یہ اسے manufacturing کے ٹائم پہ ہی embed کر دیا جاتا ہے کسی بھی electronic device میں اس لئے سے embedded software کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ hardware کے لئے software کا کام کرتا ہے تو option a firmware اس کا صحیح آنسر ہے now question number 9 which printer consist of tinny nozzles and as the paper moves nozzle spray inks on it تو ان میں سے ایسا کون سا printer ہے جس میں tinny nozzles آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور جیسے جیسے paper move کرے گا اس پہ جو nozzle کی spray ink ہو جائے گی تو farming characters and images اور اس پہ characters اور images بھی بنتے جائیں گے تو inkjet printer میں یہ سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا option d inkjet printer اس کا صحیح ہے اس میں tinny nozzles ہوتے ہیں اور paper جیسے جیسے move کرتا جاتا ہے تو جو اس سے nozzle ہیں وہ ink کو spray کرتی جاتی ہے تو option d اس کا صحیح آنسر ہے now question number 10 how many function keys are there in a corti keyboard the corti keyboard جو کی ایک standard keyboard میں آپ کو کتنی function keys دیکھنے کو ملیں گی تو function keys سب سے پہلے keyboard کے top پہ آپ کو کچھ keys دیکھنے کو ملیں گی f1 سے لے کے f12 تک تو یہ ہمارے پاس function keys ہوتی ہیں ان کا function کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ short cuts ہوتے ہیں اور ان میں جیسے کی آپ کو پتا f1 کو press کرنے پہ ہم help page کھل جاتا f1 کو press کرنے پہ help page کھل جاتا اسی طرح سے یہ کچھ short cuts ہوتے ہیں f1 سے لے کے f12 تک یہ function keys ہوتی ہیں ہمارے پاس total 12 ہوتی ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ option b کہ ہمارے پاس total 12 functions ہوتے ہیں 12 keys ہوتی ہیں corti keyboard now question number 11 what is the full form of ddl in database management system ddl کی full form کیا ہے database management system میں تو اس کی full form ہے data definition language data definition language کیا ہوتی ہے یہ database management میں کوئی بھی structure ہے اس کو create کرنے کے لیے یا modify کرنے کے لیے اس language کو use کیا جاتا ہے ایک طرح کی computer کی language ہے option d data definition language اس کی full form ہے now question number 12 that are used to identify coding errors at different stages of software development تو software development کی different stages میں جب کسی بھی software کو develop کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے تو اس time پہ coding errors کو identify کرنے کے لیے اس میں جو computer programs ہم لکھتے ہیں اس میں error اگر کوئی آ رہی ہے اس کو identify کرنے کے لیے ان میں سے ایسے کس چیز کو use کیا جاتا ہے تو ہم debuggers کو use کرتے ہیں option c تو debuggers کیا کرتے ہیں کوئی بھی error آ رہی ہے اگر computer program میں اس کو identify کرتے ہیں اور اسے correct کرنے کے لیے بھی debugger کا استعمال کیا جاتا ہے option c now question number 13 in ms excel 2019 cup days is a dash function تو ms excel 2019 میں ایک function آتا ہے cup days یہ آپ کو کس tab میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ ہمیں financial میں دیکھنے کو ملے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس ms excel میں tabs ہیں home tab, insert, page layout اور formulas تو formulas میں جب آپ جائیں گے تو formulas میں آپ کو اس طرح سے سارے function دیکھنے کو ملیں گے auto sum recently used اور financial تو financial میں آپ کو یہ cup days دیکھنے کو ملے گا یہی پوچھا گیا تھا question ہم سے cup days کیسا function ہے تو یہ ایک financial function ہے تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے financial option b now question number 14 which are the following web browser was developed by national center for super computing application and csa تو ncsa کے دورہ ان میں سے ایسا کون سا web browser ہے جو develop کیا گیا تھا یہ important کیوں ہے کیونکہ جو browser ہے یہ first graphic web browser تھا تو first graphic web browser جو تھا وہ تھا mosaic یہ پہلا ایسا browser تھا جو graphic web browser تھا اور اسے ncsa کے دورہ develop کیا گیا تھا option a اس کا صحیح answer تھا now question number 15 دوبارہ سے shortcut key سے question اس میں پوچھا گیا ہے اس بار ms excel 2019 سے question ہے اس میں بتانا ہے کی ایسی کون سی shortcut key ہم استعمال کرتے ہیں to bold the text of selected cell cell میں اگر ہم نے کچھ لکھا ہوا ہے تو اسے اگر ہم نے bold کرنا تو ہم اس میں سے ایسی کون سی shortcut key کو use کریں گے تو ایسی shortcut key ہوتی ہے control plus 2 control plus 2 کو use کر کے ہم اپنے text کو کسی بھی selected cell میں اسے bold کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ایک shortcut key ہے جو ms excel 2019 میں question ایک پوچھا گیا تھا option ڈی اس کا صحیح answer تھا تو friends یہ تھے کچھ questions computer sections ہے جو cbt exams میں پوچھے گئے تھے اسی طرح سے باقی sections پہ بھی ہم آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتے جائے کریں گے بس آپ چینل کو subscribe کر لیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے friends کے ساتھ share کریں جو بھی jksb exams کی preparation کر رہے ہیں اور چینل jk infobites کو subscribe کریں تو friends ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you so much